بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج پندرہ مائی ہے اتوار کا دن ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوہ زہرہ کیس کے حوالے سے ایک نئی جو ہے ویڈیو آئی ہے دوہ زہرہ کی آگے چل کے آپ کو وہ دکھاتا ہوں آج پندرہ مائی ہے انیس مائی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل تاریخ ہے کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا ہوا ہے اس میں سندھ ہائی کورٹ نے بقاعدہ سندھ پولیس کو جو ہے وہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ جی آپ جو ہے ان ملزمان کو جن میں زہیر ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے سہولتکاری کی اس سارے معاملے میں ان کو جو ہے عدالت میں پیش کرو اور عدالت میں بقاعدہ عدالت میں پیش ہونے کا آرڈر کیا ہوا بہت سارے سوالات تھے میں نے وکیل کے انٹریوبی کیا تھا جو زہیر کے وکیل ہے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اگر ہمیں نوٹس ملے گا تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی کاروائی کریں گے اب دعا اور زہیر کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ دعا اور زہیر کہاں ہیں اور جو ہے کیا صورتحال ہے وہ میڈیا پہ کیوں نہیں آ رہے بل آخر جو ہے ایک بیان جاری کروایا گیا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان جاری کیا ہوا بقاعدہ طور پر صاف نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو ہے اور یہ ایک بقاعدہ ایپ پہ بنائی گئی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں بھی اس کے بیک گراؤن میں جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے لیکن ایک ویڈیو بیان جاری کروایا گیا ہے دعا کی طرف سے وہ جو ہے اس میں بقاعدہ دعا سے کروایا گیا ہے وہی باتیں کہ جی میں اپنی مرضی سے آئی ہوں میں کراچی سے آئی تھی زہیر جو ہے وہ میرا شوہر ہے میں نے اس سے شادی کی ہے مجھے میرے ملک کا قانون میرا دین میرا مذہب سب کچھ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں کہیں بھی جا سکتی ہوں اور کسی سے بھی شادی کر سکتی ہوں اس کے علاوہ دعا نے اس میں یہ کہا ہے ایک اور بڑا بھی الزام لگایا ہے اس نے کہا ہے کہ جی میرے والدین ہاں مجھے کچھ ہوا تو میرے والدین سندھ اور پنجاب پولیس اس کے ذمہ دار ہوگی اس میں دعا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی سندھ اور جو پنجاب کی پولیس ہے وہ مجھے کیڈنیپ کر کے اغوا کر کے سندھ لے جانا چاہتی ہے اور وہاں پہ میری جان کو خطرہ ہے یہ ساری سارے صورتحال جو ہے وہ دعا نے اس ویڈیو میں بتایا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ پہلے ویڈیو دیکھیں یہ دعا جو ہے وہ آخر انیس مہین کو جو اس نے پیش ہونا تھا اور چار دن جس میں رہ گئے ہیں اور ایک لمبے عرصے کے بعد دعا نے ایک ویڈیو بیان جاری کروایا گیا ہے بقیدہ دعا سے میری وکیل سے بھی بات ہوئی ہے تو یہ بقیدہ انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے ان ساری چیزوں کھولے کر پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد مزید اس کے اوپر آگے جل کر بات کرتے ہیں میرا نام دوائزار ہے میں زہیر احمد کی بیوی ہوں میں قراتی سے لاہور اپنی مرضی سے آئی تھی میں نے اپنی مرضی سے یہاں لاہور میں زہیر احمد سے نکاہ کیا تھا مجھے میرے ملک کا قانون آئین اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہوں جا سکتی ہوں میں اپنی مرضی سے جس سے شادی کرنا چاہوں کر سکتی ہوں میں نے کورٹ میں ون سٹی کورٹ کے بیان بھی ریکارڈ کروایا تھے اپنے شور کے حقے جس کے بعد بھی سندھ پولیس اور پنجاب پولیس ہمیں حراس کر رہی ہے ہمیں تنگ کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے ہمیں غیر قانونی طریقے سے ڈھونڈ رہی ہے سندھ پولیس ہمیں غیر قانونی طریقے سے کڈناپ کر کے کراچی دے کے جانا چاہتی ہے جہاں ہماری جان کو خطر ہے میں کراچی نہیں جاؤں گی اگر ہمیں کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار سندھ پولیس پنجاب پولیس اور میرے ماں باپ ہوں گے ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیا جائے ہمیں نازلیل کیا جائے اور ہمیں سکون کی زندگی ہماری زینے دی جائے میں یہاں اپنے شاہد کے ساتھ لاؤر میں بہت خوش ہوں ہمیں تنگ نہ کیا جائے میں گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بالدین کے لیے ایک لیٹر گھر میں لکھ کر آئی تھی کہ میں کیوں جا رہی ہے جس کا انہوں کو شروع دن سے پتا تھا اس کے بعد ہی وہ شروع سے جھوٹ بول رہے ہیں میرے سسوال والے بہت اچھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گینگ ہے ایسے ہیں ویسے ہیں یہ سب انٹرنیٹلی بول رہے ہیں سب جھوٹ ہے میرے سسوال والے انتہائی شریف اور انتہائی اچھے ہیں میرے ماں باپ سے بھی زیادہ بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں اگر یہ کوئی گینگ ہوتی نہیں ہے تو ان کے کرمیننٹ ریکارڈ ہوتے ہیں جو ان کے نہیں ہیں دوہ کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی دوہ اور زیری کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے لاہور کا ہی ایک گھر ہے لگ یہی رہا ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے یہ بقیرہ ایک ایپ کے ذریعے بنائی گئے ہاں ویڈیو بیک گراؤنڈ کی جو میں بات کر رہا تھا کسی بھی آپ تھرڈ پارٹی کو دکھا دیں میں کیونکہ اسی فیلڈ میں ہوں میڈیا میں بھی ہوں اور بڑے عرصے سے ہم یہی کام بھی زیری باتیں کرتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے ایڈیٹیڈ بھی ہے اور اس ویڈیو میں بقیرہ طور پہ جو ہے جو لائنز ہیں وہ بھی بتائی جا رہی ہے پیچھے سے آواز آ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ دوبارہ اس ویڈیو کو چلا کے دیکھ لیں پیچھے سے آواز آجے اسے بقیرہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہی لائنز بولیں دعا کہ جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں ایک دو تین چار چوتھی ویڈیویاں قلبن یہ ان چار ویڈیوز میں جو ہے وہ مماسلت ہے ایک تو بقیادہ طور پہ ایک ہوتا ہے فری ویل میں بولنا جیسے میں اب بات کر رہا ہوں میرے پاس کوئی سکرپٹڈ چیز نہیں ہے میں کسی سکرپٹ پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں ویسے ہی ظاہری بات ہے جو میرے زہن میں خیالات ہیں میں ان کو پر بات کروں اس کو ایکس ٹیمپور بولنا خود سے بولنا ہوتا ہے جب بندہ یہ بولتا ہے تو اس کی بولنے میں فلو ہوتا ہے وہ رکھتا نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں اس کو بقیادہ جو ہے ایک پیٹرن کے طاعت لے کے چل رہا ہوں دعا کہ یہتنی ویڈیو آئی ہیں انہوں میں بقیادہ طور پہ دیکھا جا سکتا ہے یہ بالکل آپ کس سے چیک بھی کروا لیں میں نے خود چیک کی ہیں ویڈیوز کو بار بار دیکھا ہے بقیادہ طور پہ ایک لائن ہے جس کے اوپر یہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور اس میں بقیادہ طور پہ وہ قانونی معاملات جو کہ آگے در پیش آ سکتے ہیں وہ قانونی questions جو دعا کے والد کے وقیم نے کراچی میں اٹھائے تھے جو ثبوت دیے گئے ہیں کراچی میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہری بات ہے لیگل ٹیم ان کے پاس بھی ہے قرم جو وقیل ہیں ان سے بھی میری بات آج بھی ہوئی ہے ان کے بھی لیگل ٹیم ہے اور یہ کوئی پیٹیشن بھی ہائی کورٹ میں کرنے جا رہے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیل انشاءاللہ میں پتا کر کے بتاؤں گا کہ کون سی پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں یہ لوگ بھی کرنے جا رہے ہیں تو بہرحال وہ کوئی پیٹیشن تیار کر رہے ہیں آج مجھے بتا رہے تھے تو وہ جو ہے ان کی لیگل ٹیم نے بقیادہ طور پہ انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ یہ بات کرنی ہے اور ان باتوں کو آپ نے احاطہ کرنا ہے کیونکہ جب سندھ پولیس کو کہہ دیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے تو سندھ پولیس ظاہر ہے ان کو یہاں سے جو ہے لے گی پنجاب پولیس کی ہیلپ سے انہیں آرڈر ہیں اور ان کی ظاہری باتیں کچھ رہی ہوگی کہ وہ یہاں سے لے جا کے ان کو عدالت میں پیش کریں گے اگر عدالت میں پیش نہیں کریں گے تو سندھ پولیس کی وہاں پہ سرزنش ہوگی جیسے آپ پوچھیں گے کبھی آپ کی ذمیتی لگائی تھی کہ آپ لوگ ان کو لے کے ہیں آپ لوگ ان کو کیوں نہیں لے کے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سندھ پولیس جو ہے وہ جا پہنچ بھی گئے ہو میں نے انفرمیشن اینے کوشٹ کیا مجھے بھی تک نہیں ملی انطلاع کہ جی وہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے لیکن سندھ پولیس کی یہ کوشٹ ہوگی کہ انیس سے پہلے وہ کسی طرح بھی دعا کو اور زہیر کو جو ہے وہ لے جائے اور لے جا کر اسے حدارت میں پیش کر دے لیکن حفظ ماتقدم کے طور پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کروایا گیا ہے اس سٹیٹمنٹ میں آپ نے بھی سن لیا دعا نے بقیدہ طور پر کہا ہے کہ میں نے کورٹ میں اپنے شوہر کے حق میں ایک سو چونسٹھ کا بیان دی ہے اور میں نے وہاں پہ بتایا ہے کہ جی میں اس کے ساتھ خود رہے یہ اچھا ایک اور چیز جو بڑی کلیئر کروائی گئی ہے وہ بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں میں بھی بات کر رہا ہوں ہیمنٹ ٹریفیکنگ کا معاملہ بھی اور بھی ہے دعا کہتی ہے کہ جی مجھے لے جا کر سندھ لے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ میری جان کو خطرہ ہے کراچی نہیں جاؤں گی کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار سندھ پولیس پنجاب پولیس اور میرے ماں باپ ہوں گے اس کے بعد کہتی ہے کہ میں جو ہے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا جائے مزید زلیل نہ کیا جائے اور ہماری زندگی سے سکون جو ہے ہمارا برباد نہ کیا جائے میں سکون سے رہنا دیا ہے میں بہت خوش ہوں ہمیں تنگ نہ کیا جائے گھر سے نکلنے سے پہلے ہاں ایک چیز یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں آپ کو پہلے بات نکل ایک اور چیز دعا نے جو بھی کی ہے میں قازمی صاحب سے بات کروں گا اس ویڈیو کے بعد اور ان سے بھی پوچھوں گا دعا کا یہ کہنا ہے کہ میں خط چھوڑ کے آئی تھی اور اس خط میں بقیدہ طور پر میں نے لکھ دیا تھا اپنے والدین کو اور انہیں بتا دیا تھا کہ میں کیوں چھوڑ کے جا رہی ہوں اور کہاں جا رہی ہوں اور وہ جھوٹ بولتے رہے اور انہوں نے غلط باتیں کی ہیں ان کو یہ علم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کیوں جا رہی ہوں یہ ساری باتیں دعا نے اس ویڈیو میں کی ہیں وہ سسرال کے حوالے سے بھی وڈیو کلیریفکیشن دی ہے کیونکہ ہم لوگ بھی ویڈیو والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ساری چیزیں ہم چیک کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بار بار تو سسرال کے حوالے سے بھی کلیریفکیشن دی ہے جی وہ کہہ رہی ہے کہ سسرال والے بہت اچھے لوگ ہیں یہ تو میرے والدین سے بھی زیادہ اچھے ہیں اللہ کرے مزید اچھے رہے بچے اللہ کرے آپ اگر آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو اللہ کرے اچھے رہے والدین والدین ہوتے ہیں جیسے بھی ہوں یہ کسی گینگ کا حصہ ہے تو وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں دعا کا یہ کہنا ہے کہ میرے سسرال والے بڑے شریف لوگ ہیں اور میں ان کے ساتھ بڑا خوش ہوں میں بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہوں اور جو ہے اگر یہ کوئی گینگ ہوتا یا یہ کسی کریمینل اس میں ہوتے چیزوں میں انوال ہوتے دعا کا یہ کہنا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ان کا جو ہے کوئی کریمینل ریکارڈ بھی ہوتا دعا کا یہ کہنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک نئی ویڈیو اور یہ نئی ویڈیو ایک بزاری بات ہے ایک بریکنگ نیوز اس لیے ظاہر ہے کہ جی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اس دن کے بعد نہ کوئی دعا کا بیانہ ہے تھا اور نہ دعا سامنے تو انہوں نے نہ کوئی پتہ چل رہا تھا وے ریبارٹس کے حوالے سے ہم پود بھی میں بھی پتہ کر رہا تھا ایک دو لوگوں سے میں نے بھی پوچھا تھا لاہور میں ہیں کہاں ہیں کیوں سامنے نہیں آ رہے دعا کیوں بار دوبارہ بات نہیں کر رہی اب ایک ایری بیان ان سے جو ہے ریکارڈ کروا کے اب یہ چلا دیا گیا ہے اب اس کے بعد انیس ماہ کو اب کیا ہونا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ دعا یا وکیل یا کوئی بھی جائے گا اور کوشش بھی ہی کی جا رہے کہ دعا اور زہیر کو کسی ایسی جگہ ظاہر ہے رکھیں کہ سندھ پولیس بھی ان کو نہ لے جا سکے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے سندھ پولیس کے لیے بھی کازمی صاحب کے لیے بھی علیہ کازمی صاحب کے لیے اور والدین کے طور پر بھی اور ظاہر ہے مجھے پولیس کے لیے بھی کہ اب اس کے اوپر مزید آگے کیا کروائی ہوتی ہے لیگلی جو ہے فالو کیا جا رہا ہے زہیر کی طرف سے اور لیگلی ان کو پوری ایڈوائس بھی ہے اور وہ اس کے اوپر باقیدہ جو ہے پرامل بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بارحال دیکھتے ہیں اب مزید آگے 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 دنوں میں اس کے اوپر کیاڈیویلمنٹس ہوتی ہیں میں کورچ ہوگی اس کے بعد کازمی صاحب سے بھی بات کروں گا اور ان کا بھی جو موقف ہوگا اب تک پہنچاؤں گا اور یہ پٹیشن ہونے جاری ہے اس کے والے سے بھی تو بارحال آج اس ویڈیو سے اتنے ہی آنے والی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا آمین آمین پاکستان زندہ بات اللہ حافظ